مردی صاحب مردی صاحب ہے کہ جب زیون فکر پاشو نو تھا یہاں تو میں اس وقت یہ دیکھتا تھا کہ ایک خاص بات کو کس طرح سے ریپیٹیلی اتنا کہا گیا کہ وہ لگتا تھا کہ جیسے اس سے الگ یا اس سے خٹ کر حقیقت کی کوئی اور صورت ممکن نہیں انہیں دنوں خالص صاحب ہمارے اقصار تھے تو انہوں نے مجھے ملانوگ سکیم پڑھنے کیے کہا ملانوگ سکیم فورٹ کا ایک سٹوڈنٹ تھا اور بسیکلی وہ انترکولوجس تھا اور سائپو انہلیس تھا اس نے پہلی دفعہ مدر سری نظام پر لکھا اور انترکولوجکل حوالے سے لکھا یقین باری ہے میرے لئے دنیا جیسے پیلپٹ ہو گئی کہ ہم ایک مدر سری نظام میں رہتے ہیں اور اس میں رہتے ہوئے ایک مدر سری نظام کا پتا چلنا کہ ایک ایسا بھی نظام ایک ایسا معاشرہ ممکن ہے کہ جہاں پر عویت حکومت کرنے ہیں اور اس سے جس طرح سے پہ میں جیسے جیسے اس کو سمجھتا گیا میرے لئے وہ چیزیں ایوان کنسیبیبل بھی نہیں تھی اچھا اس وقت یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں قید کی حبس کی کئی صورتیں ہونکن ہیں لیکن سب سے بری صورت شاید وہ ہے کہ جہاں آپ کی فکر سوچنے کی صلاحیت آپ اس پر ایسی انویزبل پابندیاں لگ جائیں کہ آپ اس سے باہر نکل کر دیکھنے کی پوزشن میں بھی نہ رہے ہیں اچھا خیر وہ وقت جتا رہا پھر میں ملت سے باہر تھا جب یہ 9-11 ہوا اور میں نے کہا کہ کس طرح سے ایک پرٹیکلر چھوپ پرمکنی ایک حقیقت بنا کر ایک چیز کو پیش کیا گیا جو کہ ویدن فیو منس وہ ایسے ایوپوریٹ ہو گئی جیسے کسی گرم سرپس پر پانی کی چیتیاں پڑانے سمجھ جانے ہیں یہ بڑی انٹریکنگ تھی میرے لئے میں نے پہلی دفعہ ایڈویٹ سعید کے ریت لیکچر سے وہ کس طرح پڑھے تھے 9-11 کے بعد یہ آلماسٹ وہی بات تھا جب ایڈویٹ سعید کی دیت ہوئی ہے تو ایڈویٹ سعید وہ شاید میری لئے کمرسنگ وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ پتایا کہ آپ کو تو بات آپ تک جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس کا دنیا دی محصد کیا ہوتا ہے ایڈویٹ سعید پر آب ایڈویٹ سعید پہنچا ہے ایڈویٹ سعید پر آب ایڈویٹ سعید پہنچا ہے اور میں آپ کو دلوکہ سامنے کچھ سوالات تمہیں اس پہنچوں کو سپر ہے کہ what's mobile one给جر سکیل دوسرا فرنچ فلاوسفر مشرکو ہوگی گرامشی کا اپنے اس کی جو تھیری ہے ہجمینی کی وہ آپ میں سب بہتوں پر تیپس پر ہوگی اس کی کچھ ڈیفنیشن میں نے یہاں اس میں بیان کی ہے اس نے اس کی ایک نئی ڈیفنیشن اس میں نائنٹین تھرٹی میں کی تھی اس میں وہی تیتا ہے کہ پاور سینٹر کا یہ پاور کرانا کہ اس کے مفاد میں ہی سب کا مفاد ہوشیدہ ہے یہ اصل میں ہجمینی کی ایک نئیشن ہے کہ جب آپ کے معاشرے میں جو پاور سینٹر ہیں وہ آپ کو یہ بتانا شروع کریں کہ ان کی مفاد میں ان کی مضبوطی میں ان کے اس حکام میں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے میں ہی ان کی معاشرے کا ملک کا مذہب کا سب کا مفاد موجود ہے تو یہ اصل میں ہجمینی کی ایک ڈیفنیشن ہے اگر آپ ذرا سوار کچھ بھی نہ کریں اس ڈیفنیشن کو لے کر جو کچھ ہمیں دن رات سنایا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہم سے اپیل کی جاتی ہے اس کو دیکھیں تو ہر چیز ایسے بلکل پانی ہو جاتی ہے صاف واضح ہو جاتی اس کے بات دوسرا آدمی جو ہے وہ فوکو ہے جس نے ایڈویڈ سعید پر بہت کہہ رہے اثرات چھوڑے ہیں اور لیٹلیزم کا نام لیا اور لیٹلیزم کا نام لیا اور لیٹلیزم کا دوبارہ چیز ہے وہ فوکو کے جو ڈسکورس کا یا جس کو ہم ڈسکرسیف تھیری کہتے ہیں اس پر کھڑنا چاہتا ہے میں نے اس میں یہ لکھایا کہ ایڈویڈ سعید نے فوکو کی کہ جو دو مین کانسپس تھے ڈسکورس اور اپسٹین ان میں سے صرف ڈسکورس کو پک کیا ہے اپسٹین کو پک نہیں کیا حالانکہ اپسٹین جو ہے وہ زیادہ حمیادی نویت کا کانسپ ہے جو اس کو فوکو بینا کرتا ہے میں نے اپنے کام میں اپسٹین کیا ٹرانسلیشن روح اصل کیا ہے اپسٹین آپ جانتے ہیں کہ وہ علم بھی ہے اس کی ایک سادہ تعریف شاید ممکن نہ ہوں جیسے آدمی کے لیے علم بھی ہے نظریہ علم بھی ہے علم کی نیچر بھی ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر دور کی اپنی ایک اپسٹین ہوتی ہے اپسٹین یہ فیصلہ کرتی ہے اس دور کی کہ کچھ طور میں مختلف قلوم کا آپس میں تعلق کیسے بنے گا کن چیزوں پر آپ سوچ بچار کریں گے کن چیزوں کو آپ پڑھیں گے کن چیزوں پر آپ کی تحقیق ہوگی مثال کے طور پر اگر آپ ایٹیز کی دہائی یاد کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت کنت موضوعات پر رسرچ ہو رہی تھی ایون نفسیات کے شعبے میں خاندری صاحب بھی بیٹھے ہیں علمیہ بھی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی نفسیات پڑھی ہے کہ نفسیات میں اکشت فلی تھانبی صاحب کے طریقے علاج پر رسرچ ہو رہی تھی لوگ پی ایٹیز کر رہے تھے اپسٹیم یہ تیار کرتی ہے کہ اس طور میں آپ پڑھیں گے کیا کس چیز پر رسرچ کریں گے تو ڈسکورس ہے وہ اپسٹیم کا ایک بربل ایکسپریشن ہے جس پکورس سعید نے زیادہ مدعا آپ کے ساتھ بہت رہے تھا اچھا اب جو پاور سینٹر ہے وہ یہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ کس طور میں کس طور میں کن شعبہ حلوم کو اس نے ترقی دینی ہے اور کن کو اس نے دبا کے رکھنا ہے اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج کی تاریخ تک بھی سعودی عرب جیسے ممالک میں نفسیات کی تعلیم ممکن نہیں ہے یو اے ای وغیرہ جیسے ممالک میں نفسیات کی تعلیم بھی ست دس سالوں میں شروع ہوئی ہے ان علوم پر ان کی توجہ تھی نہیں اب یہ محض اتفاق نہیں ہے اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ محض اتفاق ہے ہمارے موقع میں فلسفی کی تعلیم ہے اس کی جو اتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں دوستوں میں بیٹھے بات کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا کہ دنیا بر میں اس وقت فلسفی جو کام ہو رہا ہے اس میں کانٹریبیوٹ کرنا تو ایک طرف رہا ہم شاید ان مباعث کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزشن میں بھی نہیں ہیں ان مباعث کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کرنے میں وقت لگتا ہے ہم جیسے تعلیمیزوں کو وقت لگتا ہے ہم مدد ماننی پڑتی ہے تب جا کے وہ کہیں اس کی اے بی سی ہمیں پتا چلتی ہے اچھا اب یہ کیا ہے یہ آپ کا پاور سینٹر یہ تیب کر رہا ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے اچھا آپ ٹکنیشن بنا سکتے ہیں آپ آئی تی میں بھی آپ ٹکنیشن بنا سکتے ہیں جن شوڑوں میں آپ یہ پاپلرش ہو گئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کون سے پاپلرش ہو گئے ہیں اچھا اب یہ پاور سینٹر ہے اور یہ پاور سینٹر کی تجلیحات ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھنا کیا ہے تو اصل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نے سوچنا کیا ہے آپ اگر نفسیات پڑھتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کا جو پیرڈائم ہے وہ سائکالوجی ہے اور آپ نے اسی انگل سے سوچنا سوچ بچار کرنا ہے آپ سائکالوجی کے انگل سے چیزوں کو دیکھیں گے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ لٹریچر کے لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں گے اب مثال کے طور پر پاکستان میں اگر پوری دانش کو آپ اٹھا کر دیکھیں یہ ہماری ایک ایک ایکٹیو دانشواری ہے تو وہ جب آپ لٹریچر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ آپ کو نون اگزسٹنٹ فیل ہوتی ہے اس کے باہر کوئی کہیں نہیں نہیں سائکالوجی کے شعبے فلوسفی کے سوشل سائنسز کے شعبے وہ صرف نفسیات وہ اپنے جو یونیورسٹی کے دپارٹمنٹس ہیں ان تک محدود ہیں ان سے باہر مثال کے طور پر ہماری اس سوسائٹی میں ایک سائکالوجیسٹ کے لئے اتنا کچھ ہے سرلی کہتنے کے لئے مگر ہمارے سائکالوجیسٹ خانوش ہیں یہ تو میں خوش تسیب ہوں کہ خالد صاحب کی ایک ٹریننگ تھی تو دو چار لفظ میں نے لکھے ہیں وہ اس ٹریننگ کی وجہ سے ہیں اچھا اب یہ ایک سٹرکچر بنایا ہے کہ پاور سٹرکچر یہ تہہ کر رہا ہے پاور سنٹر یہ تہہ کر رہا ہے کہ آپ کے ہاں کون سے امور میں کام ہوگا کون سے امور پڑھائی جائیں گے اور ان میں بھی کس حد تک جائیں گے اس سے آگے آپ جا بھی نہیں سکتے اور نہیں گئے اچھا اب اس ساری تھیری کو جو میں نے اپنی ایک لے مینشوے میں آپ کے سامنے رکھی ہے اس ساری تھیری کو اٹھا کے لوکل پاور سنٹر اور انٹرنیشنل پاور سنٹر پر اس کی اپلیکیشن دیجئے میں نے جو میں نے کلونیلزم پر جو میرا کام ہے اس کو سمرائز کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ پاور سنٹر جو ہے جو کولنائزر ہے اسی لئے میں مختلف لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم جو کولنائزر ہے وہ ناقابل شناخت ہو چکا ہے جیسے انیس سو سنٹالیس سے پہلے آپ سڑک پر کسی گھوڑے کو جاتے جو دیکھ کی کہہ سکتے تھے کہ یہ کولنائزر جانا ہے تو کیا اس کی چلیدانے کے بعد کولنائزیشن ختم ہو گئی اپنے ایک آرٹیکل میں اس کا ٹائٹل تھا ایوالوین کولونیلزم کہ میں نے یہ کہہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ کولونیلزم کوئی سٹاٹک کنسٹرکٹ نہیں ہے وہ ایور ایوالوین ہے وہ سلسل اپنی شکلیں بدلتا چلا جا رہا ہے تو اب جو کولنائزر ہے وہ کیسے پہچانا جائے گا اپنی ریس سے بھی پہچانا جائے گا اپنی نیشنالیٹی سے بھی پہچانا جائے گا اپنے نام سے بھی پہچانے اب وہ پہچانا جائے گا اپنے ٹریٹز اب وہ ٹریٹس کیا ہیں میں نے اپنے دل месте کام ویدانے کی کوشش کیا گیا کہ وہ یہ ٹریٹس Paleếc کے طور پر کولنائزر جو رہے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جس خطے کو وہ کولنائز کرتا ہے اس خطے کے فینانچل ریزورسز کو وہ کیپچر کرتا ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کو اپنے تصرف میں لیتا ہے ایک دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ کولنائز ریجن کے لیے یہ تیگ کرتا ہے کہ یہ کس سے دوستی کرے گا اور کس سے دشمنی کرے گا اس کی دوستیاں کس سے بنے گے اور اس کی ڈسپیوٹس لانگ لاسٹنگ ڈسپیوٹس کس سے چلے گے اب آپ میں یہ آپ کے ساتھ میں بیسک پرنسپلز رکھ رہا ہوں اس کو اگر آپ ذہن میں اس کو اپلائی کرتے چلے جائیں تو یہ شاید آپ کے لیے زیادہ میننز پر ہو جائے گا ایک یہ کہ آپ کے فینانچل ریزورسز پر پفضہ ہے دوسرا یہ کہ آپ کے لیے فرنگز این فورس کا تائجن ہے کہ آپ کو دوستی کس سے کرنی ہے آپ نے دشمنی کس سے کرنی ہے دوسرا کام ہوئی کرتا ہے جو آپ نے اکثر سنا ہے ایک کلیشے سا ایک وقت ہے کہ وہ سوسائٹی کو فرگمنٹیٹ کرتا ہے ڈیوائیڈ ڈرول کا پرنسپل آپ نے سنا ہوا ہے میں نے اس کے فردر کس میکنیزم آنٹیفائی دیا اچھا لیکن یہ ادارک ہم نے واپس ایڈوڑ سہید پہ آنا ہے تو تیسرا کام ہوئی کرتا ہے کہ سوسائٹی کو انتشار میں مطلع کرتا ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سوسائٹی میں جو پہلے بڑے گروب سے وہ بددریج چھوٹے چھوٹے گروب میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں سوسائٹی میں تقسیم در تقسیم کا ایک ایسا عمل ہے جو رکھنے میں نہیں آرہا تیسرا کام ہوئی کرتا ہے چوتھا کام جو وہ کرتا ہے جس پہ آپ بہت بات ہوتی ہے وہ یہ کہ جو کالنائز لوگ ہیں ان کو یہ احساس تو ایک چھوٹا لفظ ہے ان کو یہ یقین اور اس بات پر ایمان دلا دیا جاتا ہے کہ وہ بس اتنے سے ہیں وہ لیسر ایمن بین ہیں وہ لیس انٹیلیکچول ہیں لیس انٹیلیجنٹ ہیں ان کی کپیسٹی کام ہے جو اوست مورگن جو دانیشوار ہیں جو دلا سکول ایجنسی مین آپ کا جو پوٹنشل ہے دے مینشوار ہیں وہ بہت ہی مہتون ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں وڑی طاقتوں پے بڑی پاور سٹسنٹ ہے ہر اعتبار سے علمی اعتبار سے فکری اعتبار سے پریکٹیکلی، فینانچلی، ملٹیریلی، ہر اعتبار سے آپ ڈیپینڈانٹ ہیں You can't even stand on your feet پہکہ چار کاموں کرتا ہے اذا جو 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 چوتھا کام میں نے آپ کو بتایا اس کو اس کیلئیے جو لفظ ہے وہ colonization of mind کا لفظ بولنا جاتا ہے کہ اب آپ کا mind coreonized ہے اب آپ کیج سے باہر کی دنیا آپ کے لئے اگزسٹ ہی بھی کرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا میں مستعمل ہیں استعمال ہوتی ہیں پیکٹس میں ہیں لوگ ان کی مطابق تندریان گزارتے ہیں آپ کے لئے وہ چیزیں کنسیور بل بھی ہمارے لئے کنسیور بل بھی نہیں ہیں لیکن یہ چار کام کالنائزر کرتا ہے اچھا آپ کالنائز جو لوگ کرتے ہیں ان کا ایک سوچ پڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لئے ایک ایسی ایک ایسا اب میں نے وہ ساری ڈیبیٹ سائن پر رکھ دی ہے میں واپس آ رہا ہوتا کہ ہم اس کو ختم کریں کہ آپ کی فکر جو رہے اس پر مسلسل اس فکر پر مسلسل اس بات کا غلبہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ فیل کریں کالنائز لوگ یہ فیل کریں کہ یہ بودمک ہے جس میں وہ سوچ سکتے ہیں اور جس میں وہ پرپورم کر سکتے ہیں اچھا اس کے لئے ایک کنٹینیوئس کنٹینیوئس ایک اس کو ایک اور کتاب میں رینٹیلیزم میننگ ایک اور کتاب کلچر ان امپریلیزم میں سعید نے فوکو ہی کا ایک اور کونسیپٹ ہے انسائیٹمنٹ آف ڈسکورس کہ آپ پر ایک ڈسکورس کی بمبارٹمنٹ کی جاتی ہے آپ میں وہ انڈیوز کیا جاتا ہے اچھا اب وہ جو جب آپ پر 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 پاکس آتا ہوں کلونیلیزم جو ہے وہ ایڈویڈ سعید کا ایک محاکمہ ہے ویسٹ کے ڈالش فرک کی کار بزاری اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اورینٹلیزم کیا ہے اورینٹلیزم ایڈویڈ سعید کا وہ محاکمہ ہے جو اس نے اورینٹلیسٹ کے کام پر کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹ کو رینیسانس کے بعد ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ یہ بتائے کہ صرف وہ ہی ڈالک ایجز میں دیں رہا کچھ ایسے اقوام کچھ ایسے لوگ کچھ ایسے خطے ہیں جو اب بھی ڈالک ایجز میں دیں رہتے ہیں اب مثال کے طور پر اس کی وہ نشانی بتاتا ہے نشانی کیا ہے کہ وہ جو اورینٹلیسٹ ہے وہ جاتا ہے اور اپنا جو ٹارگٹ ہے اورینٹ اس کی وہ چیزیں پک کرتا ہے ان چیزوں کو اس میں سے وہ سیلیکشن کرتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو وہ فک کریں اور اس کو پھر وہ ملیشیس خوے میں مینگنیفائی کریں اور دکھائیں کہ دیکھو یہ تو وہ لوگ ہیں اور اس کو وہ مینگنیفائی کر کے وہ آپ کو دکھاتا چلا جاتا ہے کہ لوگ اس اپنا چیز میں اس میں وہ مختلف دانشوروں کے نام اور ان کے کام پر تفسار رہتا ہے مثال کے طور پر کئی نوبل پر اس نے کومنٹ کیا ہے ان کی ڈیٹیلز اس آرٹکل میں ہیں جوزف کونڈاٹ کے ناول پر اس میں کومنٹری ہے دانتے کی ڈیوائن کومنٹی پر بہت سولیڈ کومنٹری ہے اس میں وہ جس طرح سے کریکٹرائزیشن کرتا ہے آم بھول کی حضرت علی کی سراؤلین یوبی کی جس طرح سے وہ کریکٹرائزیشن کرتا ہے اس طوری شاہدی میں اپنی وہ اسے ہیں ایڈور سیدھے وہ مثالوں کے ذریعے انمائی ہیں پھر ریسنٹ ٹائمز میں جب وہ آتا ہے تو ریسنٹ ٹائمز میں آتے ہوئے وہ وی ایس نیپول کی مارک کرتا ہے کہ وہ اس نے مسلمانوں کے بارے میں اور انڈینز کے بارے میں جس طرح سے تپکشن کی ہے وہ کیا ہے میں ہی اس پر ایک سوال ہوتھایا ہے اچھا وہ بھی یہی ہے کہ آپ جاتے ہیں آپ جیسے مسلمان ہیں ان کے عقائد میں سے ان کی تاریخ میں سے کچھ چیزیں کمزور پہلوں اٹھاتے ہیں ان کمزور پہلوں کو مینگنفائی کرتے ہیں اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ پھر وہ مارڈن ٹائمز میں آتا ہے وی ایس نیپول کے ساتھ مارڈن ٹائمز میں آتا ہے ایک مفقر یا رائٹر یا مصنف یا مورد جس کو اس نے بلو خصوص ہر کتاب میں اس میں تنقیف کی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے آئٹکلز میں بھی اس نے تنقیف کی ہے وہ ہے برناڈ ٹائمز برناڈ ٹائمز بلا شبا مغرب میں اسلام اور مسلمانوں پر جو روم ہیں ان کا وہ سب سے بڑا علم ہے کلی ایسی کتابیں ہیں جو اس نے دسکور کی ہیں ان کو ایڈر کر کے اس نے چھاپا رہے ہیں نائن ڈیلیون کے پاس اس کی دو کتابیں چھپی تھی What went wrong? ان دونوں کتابوں میں اس کا فیسس یہ ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ اپنے جو گولڈن ایج تھی وہ سانتی سری تیسوی تک ان کی گولڈن ایج تھی وہ ہو بیٹھے ہیں اور ان کا جو فوکس ہے وہ یہ نہیں کہ انہیں آگے جانا ہے ان کا فوکس ہی ہے کہ انہوں نے اس گولڈن ایج میں واپس کیسے تھا یہ اس کا ایک کنسسٹن تیسس ہے کہ اس نے مسلمانوں کا سول فوکس اس بات پر ہے کہ وہ اپنی گولڈن ایج میں واپس کیسے تھا اس لیے کہ ان کا فوکس آگے کی بدائی پیچھے جانا ہے اس لیے انہوں نے آرٹیکل لکھتا ہے اس میں ریٹرن آف اسلام ریوورٹ آف اسلام اس طرح کے وہ جب وہ پیچھے نہیں جا پاتے اپنی گولڈن ایج کو اچیو نہیں کر پاتے تو ان کا حصہ تھا اور اس حصے کا اظہار وہ مقلب صورتوں میں کرتے ہیں اور اس نے نائنٹی ایٹ میں اسامہ بن لادن کے بارے میں پریٹک کر دیا تھا اچھا اس کتاب میں جو کتاب میں چھپیں اس میں اس نے کہا کہ مسلمانوں نے پچھلے چار سو سال میں ایک کام کا بندہ نہیں پروڈیوز کیا کسی بھی شعبہ کسی بھی شعبہ علم میں انہوں نے ایک کام کا بندہ پروڈیوز کیا اچھا یہ اٹھاتا ہے اور اس کو یہ ہائلائٹ کرتا ہے اور جب بھی کوئی کرائیسس جنریت ہوتا ہے بکنی ویسٹ این تا مسلمان تو یہ اون یہ پنی وزالائی دو ہزار اٹھارہ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے رالبن نے ایک سو دو سال یا تین سال کی عمر پاکے جنیا سے گیا ہے تو جو ویسٹن میڈیا ہے وہ اس کو انٹرویو کرنشن کر دیتا تھا اور قصرت سے انٹرویو ہوتا تھا تو وہ یہ بتاتا تھا کہ دیکھیں ان کا پابل یہ ہے یہ مہا پاسے میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جو یہ کلیش اف سیولیزیشن بانی جو درب ہیں یہ برنارڈ لیویس کے درب ہیں جس پہ پھر اس نے ہنٹنگٹن میں پہلے ایک چھوٹا آٹکن دکھا وادنکوڑی کتاب پہ کی اور وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ ایڈبر سید نے اس کو اپلی درس پہتا ہے اب یہ سارا کام کرتے ہوئے ایک کولنائزد معاشرہ جس صورتحال کا شکارت ہوتا ہے کہ جہاں پر پاور سینٹر لوکل اور انٹرنائزد پاور سینٹر اس طرح سے انسائیٹمنٹ اور ڈسکورس کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ دانشور کا کردار ایڈنٹیفائی کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دانشور کا کام یہ ہے کہ وہ جبر اور مشکل صورتحال میں عوام کے ساتھ کھڑا ہو کر عوام کو پاور سینٹر کی کارگزاریوں پر مطلع گئے یہ وہ بنیادی وسط کرواتا ہے دانشور کا اب اس میں اس میں کلاسفکیشن بھی کی ہے لیکن میں اگر کوئی بات اٹھے گی تو میں اس میں سوال جارش کر رہا ہوں کہ اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اس کی بنیادی جو وفاداری ہے وہ عام آدمی کے ساتھ ہیں اور وہ عام آدمی پاور سینٹر کی کاموں سے جستان سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے دانشور اس صورتحال میں عوام کو پاور سینٹر کی کارگزاریوں سے مطلع کرتا ہے وہ دو چیزیں میان کرتا ہے ایک تو وہ کہتا ہے کہ جبر کی صورتحال میں اور دوسرے وہ یہ کہتا ہے کہ پیچید کی پیچیدہ صورتحال میں جبر تو ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جبر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو یہ خطشات خطرات رہا ہو کہ اگر آپ نے سچ بولا تو آپ کو نفسان ہو سکتا ہے لیکن پیچید کی جب اس چیز میں وہ بات کرتا ہے تو یہ تو صورتحال ہے جو شاید آج زیادہ اس لئے کہ جبر کی صورتحال نہیں رہی لیکن جو کولنائزر ہے وہ بتدریج انویزبل اور ان ایڈنٹیفائیبل ہوتا چلا گیا ہے اب اس کو آپ نے پہچانا ہے دانشور نے اپنی ٹریلز کی بنیا جو اس میں مزے کی بات ہے وہ یہ کہ ایڈپر سایی کہیں 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 کہتا ہے کہ جو دانشور ہے وہ پاور سینٹر کے ساتھ ایک اونگوئن مخاصمت میں رہتا ہے کہ اس کی کوئی دشمنی ہے پاور سینٹر کے لیکن وہ پاور سینٹر کے ہر کام کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ اس میں وہ گرامشی کے کام کو آگے باتے ہوئی کہتا ہے کہ جو سیاست دان ہے وہ پاور سینٹر کا ایک کلائبریٹر ہے اب یہ میری انٹرپیٹیشن ہے اس نے اس طرح سے نہیں کہا وہ پاور سینٹر کا ایک کلائبریٹر ہے وہ پاور سینٹر کے ایجنڈا کو پرو کرتے ہوئے کرتے ہوئے اپنی سیاست کی گنجائشیں پیتا کریں سیاست دان کے پاس اس دور کو جب کلائیزر جو ہے وہ ان انٹیفائیبل ہو گیا ہے تو اس فارم آف کلائیزر کو میں نے ہائپر کلونیلزم کا نام دیا ہے کہ یہ جو دور ہے یہ ہائپر کلونیلزم کا دور ہے جس میں اب کلائیزر انٹیفائیبل نہیں رہا ہے تو اس میں اب دانشفر کی ذمتہ رہی ہے کہ اب وہ کلائیزر کو اپنی ٹریٹ سے آئیڈنٹیفائی کریں اور معاشرے میں جب پاور سینٹر یا کلائیزر کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عمام کو اس سے مطلع کریں عمام کو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈسکورز کھڑا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ پاور سینٹر ڈسکورز کھڑا کرتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال ایسی بڑی اتنینی سی مثال ہے مثال کے طور پر سیاستدان جو ہیں وہ کھڑا ہوتے ہیں یہ ڈسکورز جو ہے یہ پاور سینٹر کا ہمارے آتھ پرانا ڈسکورز ہے فاطمہ جنہ کے وقتوں سے ہم اس بات کو شرطے جلے آ رہے ہیں اور یہ ٹائٹل بڑے آرام سے یہ کیسا لیبل ہے جو اس جگ سے اتار کے اس راسترم پر کسی بھی روت لگایا جا سکتا ہے اور یہ جب اس پر ستاریں گے تو یہ ملکل صاف ہو جائے گا لیکن یہاں پہ دل لگیں گے تو یہ آلدہ ہو جائے گا تو اس طرح کی جو ڈسکورز ہیں وہ کھڑے جاتے ہیں اور ان کو کھڑنے کا مقصد سے پیٹ ہے کہ جو پاور سینٹر ہے اس کی ہیجمینی برماران رہے ہیں اور لوگ یہ سوچنے پر بھی تیار نہ ہو کہ ان کے بغیر ہمارا گزارہ ہوگی آپ کو آپ نے سنے ہوں گے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم انڈیا ہو جاتے انڈیا میں کھا جاتا یا ہم لیبیا بن جاتے یا ہم اراغ بن جاتے یہ اس طرح کے اچھا تو اب جو اس وقت کی جو صورتی حال ہے اچھا آپ کو پتا ہے کہ سعید کا انتقال دول آردین میں ہو گیا تھا اور یہ اگزیکلی وہ ٹائم ہے کہ جب ہمارے ہاں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا طور شروع ہوا ہے اب جس کے ہاتھ میں یہ فون ہے وہ دانشور ہے وہ تانشور ہے وہ ایک بیانیاں کڑتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے بیتہاشا ایسے لوگ ہیں ہم جب کو جانتے ہیں جاتی طور پر جانتے ہیں کہ وہ چوبیس گھنٹے میں سے اور تانیس گھنٹے اس پر گٹھے ہو گئے اور وہ مسلسل کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ to an extent جو ڈسکورس ہے وہ پاور سینٹر کے اس طرح سے اس طرح سے شاید کنکلل میں نہیں رہا اب یہ ایک نئی صورتحال ہے جو ایڈوٹ سعید کے زمانے میں نہیں تھی کیونکہ وہ دول آتین میں چلا گیا تو یہ سوشل میڈیا ہے اس کے بعد یہ جو پچھلے اگلے بیس سال ہیں اس میں یہ صورتحال کا عطا ہوئی ہے اب کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک پہ بیٹھے ہیں اب وہ کوئی اگل نہیں بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر اور کچھ نہیں کرتے تو سوسائٹی میں نئی فولٹ لائن جنریٹ کرتے رہے جانے جا رہے ہیں ایسی فولٹ لائنز کہ جو جنرمن نہیں ہیں جو ریلیمنٹ نہیں ہیں مگر وہ سوسائٹی میں تقریب کے عمل کو بڑھا رہی ہیں اور وہ مثال کے طور پر پاکستانی معاشرے میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفصیم مواجد اور ملہد کی تفصیم یہ سب وہ تفصیم ہیں عورت اور مرد کی تفصیم یہ سب وہ تفصیم ہیں جو جنریٹ کی جاتی ہیں تاکہ سوسائٹی کے جو سیکمنٹ ہیں وہ ہر وقت ایک ٹاگ آف وار میں رہیں اچھا اب یہ جو صورتحال ہے یہ کسی حق تک پاور سینٹر کے مظاہر لگتا ہے کہ یہ ان کے کنٹرول زنی کرتے ہیں لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاور سینٹر نے اس کا جو حل دھوڑا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے وہی حل ہے کہ آپ شور کی ایک ایسی ثقافت ایک ایسا کلچر پروڈیوس کرتے ہیں کہ جس کے نزدیک جس کے اگر وہ پیدا ہو جائے وہ کلچر تو جس میں کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ جو بلیویبل ہو اور جس پہ شک اور شباہ نہ کیا جا سکے ہر وہ ایون ہسٹوریکل مسلمات جو ہمارے کل کے سامنے کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر افغانستان میں روس کیوں آیا تھا اب یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو ہمارے سامنے ہے اس کو ڈیزائن کرنے والے اب وہ کتابیں رکھ چکے ہیں لیکن آپ کے ہاں آج بھی روس گرمپانیوں کی تلاش میں افغانستان آیا تھا اب یہ شور کی ایک ثقافت ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس پر کہیں 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 بھی اتفاق پاسیبل ہو سکتا تھا اس پر بھی آپ نے شکور پیدا کر دی ہے اچھا اس کا ریزلٹ کیا لکھنا اس کا ریزلٹ یہ لکھنا کہ جو آدمی جس سچائی پر یقین لکھتا تھا وہ اس سچائی میں مقید ہو کے رہ گیا ہے اور وہ اس سے باہر دیکھنے کا اہل نہیں رہا یہ وہ صورتحال ہے جو ایڈوٹ سیڈ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی ہے اس صورتحال میں دانشور کا کام کہیں زیادہ مشکل ہے کہیں زیادہ پیچینا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے اس کو پوڑے نہ لگیں اس کو فاسی نہ لگیں لیکن اس کو گالیاں پڑھنے کا جو احتمال ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ پڑھ گیا ہے اس لیے کہ یہ ممکن نہیں رہا کسی بھی لکھنے والے کے لیے کہ وہ اپنی ایک غیر متنازعہ اور معلوزی حیثیت کو قائم کا سکے یا بہترار رکھ سکے جو بھی یہ کوشش کرے گا اس کے لیے مشکلات ہیں پہلی مشکل بھی ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا دوسری مشکل اس میں یہ ہے کہ آپ کے آپ نے اگر ایک ہسٹوریکل فیکٹ یہاں رکھا ہے تو اس ہسٹوریکل فیکٹ کے اراؤنڈ اتنی بہت سی ان کو تنازعہ باتیں آپ کو سننے کو ملے گی جس کی باعث جو بھی اس ترمیان میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے آپ کی بات پڑھنے سے پہلے متنازعہ جائے یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں ہمارے ہاں یہ بحث چھڑی بھی ہے پچھلے تین چار سالوں سے ہم نے بھی ملتان میں ایک رکھا تھا ایک باعث صورت ہے مجرمی دسترم میں کہ ہمارے ہاں عوامی نانشفرد کیوں نہیں پیدا عوامی نانشفرد کی کام میں اتنی زیادہ رکاوٹیں ہیں لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم نے جبر کے باہت ہم سننے کی مطور کی ہوئی ہے کہ زیادہ کے ماشاءاللہ میں اردو عدب نے بہت ممائیہ ریزسٹنس اور مضامتی عدب پروڈیوز کیا ہے ملتان عدتر صاحب نہیں ہے میں ہمیں ایک شیر کا عوالہ دیتا ہوں ایدیس میں ہم جب اردو کے ایمی آتے تھے تو اس وقت مہاں ملتان عدتر صاحب نے خضر پڑی تھی اس کے دو شیر دیکھئے کہ سوچوں کو میرے سامنے کوئی معذور چکے ہوا ہے سوچوں کو میرے سامنے شل کر دیا گیا ایک مسئلہ تھا خیر سے حل کر دیا گیا دوسرا شیر دیکھئے کہ لہروں میں ارداش اسے ناپسند تھا لہروں میں ارداش اسے ناپسند تھا دریا کو ایک لمحے میں تھل کر دیا اب یہ شاعری جو ہے ملتان میں بیٹھے ہوئے ملتان عدتر کر رہے تھے بڑے شوران ہیں جو کچھ لکھا ہوئے ہیں بجوان تھے اس وقت ملتان صاحب لیکن جبکہ آپ کے ہاں دو ہزار کا ماشا اللہ نگا اس کے بعد اسی ہزار بندہ مار دیا گیا شڑکوں میں گلیوں میں مار دیا گیا آپ دکھائیے نوبل سی بات نہیں کرنا مگر ایسی اور ایسا عدب کہ جو ہر عام آدمی تک پچھنا کچھ باتیں کمیلیکیٹ کرتا ہو وہ نہیں دکھا گیا اس کی بنیادی وجہ بیرنز نہیں کیا ہے کہ وہ جبر سے نہیں جلے تھے ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا اس کا میں نے سوڑا سا ہلکا سا اشارہ کیا ہے یہ نہیں آیا کہ وہ اس پاور سینٹر کے بارے میں کچھ لکھیں اس کے خلاف لکھیں یا جو ان سے ڈڑڑ رہے ہیں اور ان کی سائٹ میں ہماری اجتماعی دانش کی حالیہ جو بڑی ناکامیاں ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ پاور سینٹر اور ان کے جو سابقہ مماشتے تھے جب ان کی درمیان گڑائی شدو گئی تو وہ یہ درگ ہے کہ وہ کس کی سائٹ ہیں کدھر کھڑے ہیں اب ہی ہمارے ہاں کو ایک لٹری فیسٹیبل میں یہ سیمنار ایک سیشن تھا کہ آپ مغرب ہمارا دشمن ہیں اب ہمارے لئے پرابلم یہ ہو گیا کہ اگر ہم جائیں کہ مغرب ہمارا دشمن ہیں تو یہ بات تو تالیبان بھی کہہ رہے ہیں اگر ہم بھی یہ کہیں دیں ہم نے بھی یہ کہہ دیا تو ہم تو تالیبان کے ساتھ جاتے کر رہے ہیں تو اس دانشورت کا پرابلم یہ ہے کہ یہ دو لڑے متحرک گروہوں میں میں سے کسی ایک کو چندنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں غلط ہیں جبکہ ایک دانشورت کو یہ کہنا پڑے گا اس کو اس بات سے بہنیاز ہو کر یہ کہنا پڑے گا کہ اس کی کہی ہوئی بات کو کون استعمال کر سکتا ہے اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں غلط ہیں اس بیئے کہتے ہوئے اس کو جھجا ہوتی ہے اگر آپ میں سے جو اپنے ان کو یاد ہوگا کہ ہمیں گانے میں کہ مغربہ ہمارا دشمن نہیں ہے وہ پڑے لکھے لوگیں لیکن ان کو ڈنگ ہے وہ ایک سیاسی پوزیشن میں رہے ہیں یہ انتلیکچول کا کام یہ نہیں رہا کہ وہ سیاست کی مسئلہتوں کے پیچھے چھپکے کھڑا ہوتا ہے تو میں نے بہت مہ شکریہ آپ کا میں نے کوشش کی کہ جو باتیں اس میں سفوں میں پھیلا کے لئے کہ کچھ اور باعث بھی ہیں اس کی یہ کتاب تھی لیکچر تھا جس میں اس نے فرویڈ کی آخری کتاب پر کومنٹ لی دی ہے فرویڈ کی آخری کتاب تھی موزہ زیر مومتیزم اس کی بنیاد پر اس نے کتاب لیکچر دیا تھا فرویڈ ام ناؤلی مولینز اس پر بھی آخر میں کچھ ہے موزہ اسی اور سائٹ بھی لیکن لیکن یہ یہ دانشور کا کمدار ہے جو اس نے بازے کیا اور یہ دانشور کے کام کی صورت ہے جو پوسٹ سعید پیریڈ میں ایمون ہوئی ہے موسیقی